اوڈیو جنگل نہیں معلوم کہ ایس آئی ٹی کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ لوگ کو جانکاری دیں گے یہ ایک سپیشل انویسٹیگیشن ڈاسک فورس ہے پورے ملک میں نیکز ایور گرین کے خلاف مقدمات درج ہونے کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے اور لوگ دھڑا دھڑ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں اپنا کیس فائل کر رہے ہیں جانچ جنجنو کرتوالی اور گدھا گاؤ جی تھانے میں دھوکہ دعی کے مقدمات درج ہو چکے ہیں متاثرین نے وزیر سے بھی ملاقات کی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے بڑا منافع کمانے کی لالش میں لوگوں نے اس کمپنی میں نیکز ایور گرین میں اپنی انویسٹمنٹ کی تھی جو کہ بارہ ہزار کروڑ روپے کا جانسہ دے کے عوام کو فرار ہو چکے ہیں کمپنی اپریٹر محمد سلیم نے اپنے دفاتر بھی بند کر دی ہیں اور اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہیں ایس آئی ٹی عمل میں آ چکی ہے اور ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کورٹس پولیس انتظامیہ کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کو آپ کے پیسے ریکاور کر کے واپس ضرور کیے جائیں گے کمپنی کے اپریٹرز کو لے کے مزید کئی متاثرین سامنے نکل کے آئے ہیں جو کہ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں اور اپنا کیس فائل کر رہے ہیں پولیس کے پاس سفیشنٹ پروف آ گئی ہیں کہ کن لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے کون سا ایسا ایجنٹ ہے کون سا ایسا ڈسٹریبیوٹر ہے جس کو پکڑنا ہے اور جس سے پیسے ریکاور کرنے ہیں عام پولیس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس میں کافی بچیدگیاں ہیں مشکلات ہیں اسی لئے سپیشل انویسٹیگیشن تاسک فورس کو ہائر کیا گیا ہے ان کو یہ کیس سنپا گیا ہے تاکہ جلد از جلد اس کیس کا کوئی فیصلہ کر سکیں کوئی ایسی انویسٹیگیشن سامنے آ سکے جس میں عوام کا فائدہ ہو سکے سپیشل تاسک فورس کو اس کام پر لگا دیا گیا ہے اور وہ اپنی انویسٹیگیشن جاری کیے ہوئے اگر ہم پاسٹ ریکارڈ دیکھ لیں تو سپیشل تاسک فورس کی جو بھی انویسٹیگیشن انکوائری جو بھی تحقیق تفتیش ہوتی ہے وہ بہت کار آمد ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ریزلٹ نکال کے ہی سامنے آتے ہیں اسی لئے آپ لوگ کو جنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکز ایورگرین کے جتنے بھی ڈسٹیبیوٹرز آنرز سب کیفے کردار تک پہنچیں گے ابھی تک کہ یہی اپ ڈیٹ تھی اپنا خیال رکھئے گا دھنیواد اللہ حافظ